نمسکار دوستو میں شیوام آج آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں ملشی پرہیم چنجی دورہ لکھی تو پنیاس نرملا کا بھاگ گیارہ آئیے سنتے ہیں رکمنی نے نرملا سے تیوریہ بدل کر کہا کیا ننگے پاؤں ہی مدر سے جائے گی نرملا نے بچی کے بال گوندتے ہوئے کہا میں کیا کروں میرے پاس روپے نہیں ہیں رکمنی گہنے بنوانے کو روپے ہیں لڑکے کے جوتوں کے لئے روپے میں آگ لگ جاتی ہے دو تو چلے ہی گئے کیا تیسرے کو بھی رولا رولا کر مار ڈالنے کا ارادہ ہے جس کو جینا ہے جیے گا جس کو مرنا ہے مرے گا میں کسی کو مارنے جلانے نہیں جاتی آج کل ایک نہ ایک بات پر نرملا اور رکمنی میں روز ہی جھڑپ ہو جاتی تھی جب سے گہنے چوری ہو گئے ہیں نرملا کا صبحہ بلکل بدل گیا ہے وہ ایک ایک کوڑے دانت سے پھکڑنے لگی ہے سی آرام روتے روتے چہے جان دے دے مگر اسے مٹھائی کے لئے پیسے نہیں ملتے اور یہ بڑھتاو کچھ سی آرام ہی کے ساتھ نہیں ہے نرملا سویم اپنی جرورتوں کو ٹالتی رہتی ہے دھوتی جب تک پھٹ کر تار تار نہ ہو جائے نئی دھوتی نہیں آتی مہینو سر کا تیل نہیں منگایا جاتا پان کھانے کا اسے شوق تھا کئی کئی دن تک پاندان کھالی پڑا رہتا ہے یہاں تک کی بچی کے لئے دودھ بھی نہیں آتا ننہے سے ششو کا بھوشے ویرات روب دھارن کر کے اس کے وچار چھتر پر منڈ رہتا رہتا مونسی جی نے اپنے کو سمپورتے نرملا کے ہاتھوں میں سوپ دیا ہے اس کے کسی کام میں دکھل نہیں دیتے نہ جانے کیوں اس سے کچھ دبے رہتے ہیں وہ اب بینہ ناغہ کا چہری جاتے ہیں اتنی محنت انہوں نے جوانی میں بھی نہ کی تھی پاچان شکتی پہلے ہی دربلتی اب اور بھی خراب ہو گئی ہے دمے کی شکایت بھی پیدا ہو چلی ہے پر بیچارے سبیرے سے آدھی آدھی رات تک کام کرتے ہیں کام کرنے کو جی چاہے یا نہ چاہے طبیعت اچھی ہو یا نہ ہو کام کرنا ہی پڑتا ہے نرملا کو ان پر جرہ بھی دیا نہیں آتی وہی بھوش کی بھیشن چنتہ اس کے آنترک صدباؤں کو وناش کر رہی ہے کسی بھی چھک کی آواز سن کر جھلہ پڑتی ہے وہاں ایک کوڑی بھی خرچ کرنا نہیں چاہتی ایک دن نرملا نے سیارام کو گھیلانے کے لئے باجار بھیجا مہری پر ان کا وشواس نہ تھا اس سے اب کوئی سودا نہ منگاتی تھی سیارام میں کٹ کپٹ کی عادت نہ تھی آونے پاؤنے کرنا نہ جانتا تھا پرائہ باجار کا سارا کام اسی کو کرنا پڑتا تھا نرملا ایک ایک چیز کو تولتی جرہ بھی کوئی چیز تول میں کم پڑتی تو اسے لوٹا دیتی سیارام کا بہت سا سمیں اسی لوٹ پھیری میں بیچ جاتا تھا باجار والے اسے جلدی کوئی سودا نہ دیتے آج بھی وہی نو بتائی سیارام اپنے ویچار سے بہت اچھا گھی کئی دکان سے دیکھ کر لیا لیکن نرملا نے اسے سونگتے ہی کہا گھی خراب ہے لوٹا آؤ سیارام نے جھنجھلا کر کہا اس سے اچھا گھی باجار میں نہیں ہے ساری دکانیں دیکھ کر لیا ہوں نرملا تو میں جھوٹ کہتی ہوں سیارام یا میں نہیں کہتا لیکن بنیا اب گھی واپس نہ لے گا اس نے مجھ سے کہا تھا جس طرح دیکھنا چاہو یہی دیکھو مال تمہارے سامنے ہے بھونی بٹے کے وقت میں سودا واپس نہ لوں گا میں نے سونگ کر چکھ کر لیا ہے اب کس موہ لوٹا آنے جاؤں نرملا نے دانت پیس کر کہا گھی میں صاف چربی ملی ہوئی اور تم کہتے ہو گھی اچھا ہے میں اسے رسوئی میں نہ لے جاؤں گی تمہارا جی چاہے لوٹا دو چاہے کھا جاؤ گھی کی ہانڈی وہیں چھوڑ کر نرملا گھر میں چلی گئی سیارام کرود اور چھوپ سے کاتر ہو اٹھا وہ کون مو لے کر لوٹا نہیں جائے بنیا صاف کہہ دے گا میں نہیں لوٹا تھا تب وہ کیا کرے گا آس پاس کے دس پانچ بنییں اور سڑک پر چلنے والے آدمی کھڑے ہو جائیں گے ان سب کے سامنے اسے لجت ہونا پڑے گا باجار میں یوں ہی کوئی بنیا اسے جلدی سودا نہیں دیتا وہ کسی دکان پر کھڑا ہونے نہیں پاتا چاروں اور سے اس پر لطاڑ پڑے گی اس نے من ہی من جنجلا کر کہا پڑا رہے گی میں لوٹانے نہ جاؤں گا مات رہین بالک کے سمان دکھی دین پرانڑی سنسار میں دوسرا نہیں ہوتا اور سارے دکھ بھول جاتے ہیں بالک کو ماتا یاد آئی امہ ہوتی تو کیا آج مجھے یہ سب سہنا پڑتا بھائیہ چلے گئے میں ہی اکیلے یا ویپتی سہنے کے لئے کیوں بچا رہا سی آرام کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی اس کے شوق کاتر کنٹے سے ایک گہرے نشوہس کے ساتھ ملے ہوئے یہ شبد نکل آئے امہ تم مجھے بھول کیوں گئی کیوں نہیں بھولا لیتی سیسا نرملا پھر کمرے کی طرف آئی اس نے سمجھا تھا سی آرام چلا گیا ہوگا اسے بیٹھے دیکھا تو گسے سے بولی تم ابھی تک بیٹھے ہی ہو آخر کھانا کب بنے گا سی آرام نے آنکھیں پوچھ ڈالی بولا مجھے اسکول جانے میں دیر ہو جائے گی نرملا ایک دن دیر ہو جائے گی تو کون حرج ہے یا بھی تو گھر ہی کا کام ہے سی آرام روز تو یہی دھندہ لگا رہتا ہے کبھی وقت پر اسکول نہیں پہنچتا گھر پر بھی پڑھنے کا وقت نہیں ملتا کوئی سودا دو چار بار لوٹائے بینا نہیں جاتا ڈانٹ تو مجھ پر پڑتی ہے شرمیندہ تو مجھے ہونا پڑتا ہے آپ کو کیا نرملا ہاں مجھے کیا میں تو تمہاری دشمن ٹھہری اپنا ہوتا تب تو اسے دکھ ہوتا میں تو اشور سے منایا کرتی ہوں کہ تم پڑھ لکھ نہ سکو مجھ میں ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں تمہارا کوئی کسور نہیں ویماتا کا نام ہی برا ہوتا ہے اپنی ماں ویش بھی کھلائے تو امرت ہے میں امرت بھی پلاؤں تو ویش ہو جائے گا تم لوگوں کے کارن میں مٹی میں مل گئی روتے روتے عمر کٹی جاتی ہے معلوم ہی نہ ہوا کہ بھگوان نے کس لے جن میں دیا تھا اور تمہاری سمجھ میں میں ویحار کر رہی ہوں تمہیں ستانے میں مجھے بڑا مجا آتا ہے بھگوان بھی نہیں پوچھتے کہ ساری ویپتی کا انت ہو جاتا یا کہتے کہتے نرملا کی آنکھیں بھرائی اندر چلی گئی سیارام اس کو روتے دیکھ کر سہم اٹھا گلانی تو نہیں آئی پر شنکہ ہوئی کی نہ جانے کون سا دھنڈ ملے چپکے سے ہانڈی اٹھالی اور گھی لوٹانے چلا اس طرح جیسے کوئی کتہ کسی نئے گاؤں میں جاتا ہے اسے دیکھ کر سادھان بودھ کا منوش بھی انمان کر سکتا تھا کہ وہ انات ہے سیارام جیوں جو آگے بڑھتا تھا آنے والے سنگرام کے بھید سے اس کی ہردے گتی بڑھتی جاتی تھی اس نے نشچے کیا کہ بنیہ نے گھی نہ لوٹایا تو وہ گھی وہیں چھوڑ کر چلا آئے گا جھک مار کر بنیہ آپ ہی بلائے گا بنیہ کو ڈاٹنے کے لئے بھی اس نے شبد سوچ لئے تھے وہ کہے گا کیوں ساہو جی آنکھوں میں دھول چھوکتے ہو دکھاتے ہو چوکھا مال اور دیتے ہو ردی مال پر یا نشچے کرنے پر بھی اس کے پیر بہت دھیرے دھیرے اٹھتے تھے وہ آیا نہ چاہتا تھا بنیہ اسے آتا ہوا دیکھے وہاں اکسمات ہی اس کے سامنے پہنچ جانا چاہتا تھا اس لئے وہ چکر کٹ کا دوسری گلی سے بنیہ کی دکان پر گیا بنیہ نے اسے دیکھتے ہی کہا ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم سعودہ واپس نہ لیں گے بولو کہا تھا کہ نہیں سیارام نے بگڑ کر کہا تم نے وہ گھی کہاں دیا جو دکھایا تھا دکھایا ایک مال دیا دوسرا مال لوٹاوگے کیسے نہیں بنیہ اسے چوکھا گھی باجار میں نکال آیا تو جرمانہ دو اٹھا لو ہنڈی اور دو چار دکان دیکھاؤ سیارام ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے اپنا گھی لوٹا لو بنیہ گھی نہ لوٹے گا بنیہ کی دکان پر ایک جٹہ دھاری سادھو بیٹھا ہوا یا تماشا دیکھ رہا تھا اٹھ کر سیارام کے پاس آیا اور ہنڈی کا گھی سنگ کر بولا بچہ گھی تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے بابا جی ہم لوگ تو خود ہی ان کو گھٹیاں مال نہیں دیتے خراب مال کیا جانے سنگرہ کو کو دیا جاتا ہے سادھو گھی لے جاؤ بچہ بہت اچھا ہے سیارام رو پڑا گھی کو برا صدح کرنے کے لیے اس کے پاس اب کیا پرمار تھا بولا وہی تو کہتی ہیں گھی اچھا نہیں ہے لوٹا آؤ میں تو کہتا تھا کہ گھی اچھا ہے سادھو کون کہتا ہے بنیہ اس کی اممہ کہتی ہوں گی کوئی سودا اس کے من ہی نہیں بھاتا بیچارے لڑکے کو بار بار دوڑایا کرتی ہیں سو تیلی ماں ہے نا اپنی ماں ہو تو کچھ خیال بھی کریں سادھو نے سیارام کو سہردے نیتروں سے دیکھا مانو اسے تراند دینے کے لیے ان کا ہردے وکل ہو رہا ہے تب کرن سور سے بولے تمہاری ماں تک کا سورگواس ہوئے کتنے دن ہوئے بچہ سیارام چھٹا سال ہے سادھو تو تم اس وقت بہت ہی چھوٹے رہے ہوگے بھگوان تمہاری لیلا کتنی وچت رہے اس دودھ موہے بالک کو تم نے ماتھر پریم سے ونچت کر دیا بڑا انرث کرتے ہو بھگوان چھ سال کا بالک اور آچھا سیوی ماتا کے پالنے پڑے دھن نے ہو دیانی دھی ساہو جی بالک پر دیا کرو گھیل اٹھا لو نہیں تو اس کی ماتا اسے گھر میں رہنے نہ دیں گی بالک کی اچھا سے تمہارا گھی جلد بھگ جائے گا میرا آشروات تمہارے ساتھ رہے گا بنیے نے روپے واپس نہ کیے آکے لڑکے کو پھر گھی لینے آنا ہی پڑا نہ جانے دن میں کتنی بار چکل لگانا پڑے اور کس سے پالا پڑے اس کی دکان میں جو گھی سب سے اچھا تھا وہ سیارام دل سے سوچ رہا تھا بابا جی کتنے دیالو ہیں انہوں نے شفارس نہ کی ہوتی تو ساہو جی کیوں اچھا گھی دیتے سیارام گھی لے کر چلا تو بابا جی بھی ساتھ ہو لیے راستے میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگے بچہ میری ماتا بھی مجھے تین سال کا چھوڑ کر پارلوک سی دھاری تھی تب ہی سے ماتر ویہین بالکوں کو دیکھتا ہوں تو میرا ہردے پھٹنے لگتا ہے سیارام نے پوچھا آپ کے پتا جی نے بھی تو دوسرا ویواہ کر لیا تھا سادھو ہاں بچہ نہیں تو آس سادھو کیوں ہوتا پہلے تو پتا جی ویواہ نہ کرتے تھے مجھے بہت پیار کرتے تھے پھر نہ جانے کیوں من بدل گیا ویواہ کر لیا سادھو ہوں کٹو وچن موہ سے نہیں نکالنا چاہیے پر میری بیماتا جتنی ہی سندر تھی اتنی ہی کٹھور تھی مجھے دن دن بھر کھانے کو نہ دیتی روتا تو مارتی پتا جی کی آنکھیں بھی پھر گئیں انہیں میری صورت سے گھرنا ہونے لگی میرا رونا سن کر مجھے پیٹنے لگتے انتکو میں ایک دن گھر سے نکل کھڑا ہوا سیرام کے من میں بھی گھر سے نکل کر بھاگنے کا ویچار کئی بار ہوا تھا اس سمیں بھی اس کے من میں یہی ویچار اٹھ رہا تھا بڑی اتسکتا سے بولا گھر سے نکل کر آپ کہاں گئے بابا جی نے ہس کر کہا اسی دن میرے سارے کشٹوں کا انتھو گیا جس دن گھر کے مہ بندن سے چھوٹا اور بھے مند سے نکلا اسی دن مانو میرا ادھار ہو گیا دن بھر میں ایک پول کے نیچے بیٹھا رہا سندھیا سمیں مجھے ایک مہتمہ مل گئے ان کا نام سوامی پرمانند جی تھا وہ بال برحمہ چاری تھے انہوں نے مجھ پر دیا کی اور اپنے ساتھ رکھ لیا ان کے ساتھ میں دیش دیشانتروں میں گھومنے لگا وہاں بڑے اچھے یوگی تھے مجھے بھی انہوں نے یوگ ودیہ سکھائی آپ تو میرے کو اتنا ابھیاس ہو گیا ہے کہ جب اچھا ہوتی ہے ماتا جی کے درشن کر لیتا ہوں ان سے بات کر لیتا ہوں سیا رام نے وشفرط نے تروں سے دیکھ کر پوچھا آپ کی ماتا جی کا تو دہانت ہو چکا تھا سادھو تو کیا ہوا بچہ یوگ ودیہ میں وہاں شکتی ہے کہ جس مرت آتما کو چاہے بلالے سیا رام میں یوگ ودیہ سیکھ لوں تو مجھے بھی ماتا جی کے درشن ہوں گے سادھو آپ بھیاس سے سب کچھ ہو سکتا ہے ہاں یوگ یہ گروہ چاہیے یوگ سے بڑی بڑی سدھیاں پرابت ہو سکتی ہیں جتنا دھن چاہو پل ماتر میں مانگا سکتے ہو کیسی بھی بیماری ہو اس کی اوسد ہی بتا سکتے ہو سیا رام آپ کا اس تھان کہاں ہے سادھو بچہ میرا کوئی اس تھان نہیں ہے دیش دیشانتروں میں رمتہ پھرتا ہوں اچھا بچہ اب تم جاؤ میں جرہ دھیان اس تھان کرنے جاؤں گا سیا رام چلیے میں بھی اسی طرف چلتا ہوں آپ کے درشن سے جی نہیں بھرا سادھو نہیں بچہ تمہیں پاتھ سالہ جانے کی دیری ہو رہی ہے سیا رام پھر آپ کے درشن کب ہوں گے سادھو کبھی آ جاؤں گا بچہ تمہارا گھر کہاں ہے سیا رام پرسند ہو کر بولا چلیے گا میرے گھر بہت نزدیک ہے آپ کی بڑی کرپا ہوگی سیا رام قدم بڑھا کر آگے آگے چلنے لگا اتنا پرسند تھا مانو سونے کی گھٹری لیے جاتا ہو گھر کے سامنے پہنچ کر بولا آئیے بیٹھئے کچھ دیر سادھو نہیں بچہ بیٹھوں گا نہیں پھر کل پرسو کسی سمیں آ جاؤں گا یہی تمہارا گھر ہے سیا رام کل کس وقت آئیے گا سادھو نشچے نہیں کہہ سکتا کسی سمیں آ جاؤں گا سادھو آگے بڑھے تو تھوڑی ہی دور پر انہیں ایک دوسرا سادھو ملا اس کا نام ہریہرانند تھا پرمانند سے پوچھا کہاں کہاں کی سیر کی کوئی شکار پھنسا ہریہرانند ادھر چاروں طرف گھوم آیا کوئی شکار نہ ملا ایک آدھ ملا بھی تو میری ہسی اڑھانے لگا پرمانند مجھے تو ایک ملتا ہوا جان پڑتا ہے پھنس جائے تو جانوں ہریہرانند تم مجھے یوں ہی کہا کرتے ہو جو آتا ہے دو ایک دن کے بعد نکل بھاگتا ہے پرمانند اب کی نہ بھاگے گا دیکھ لینا اس کی ماں مر گئی ہے باپ نے دوسرا ویوہ کر لیا ہے ماں بھی ستایا کرتی ہے گھر سے اوبا ہوا ہے ہریہرانند خوب اچھی طرح یہی ترکیب سب سے اچھی ہے پہلے اس کا پتہ لگا لینا چاہیے کہ محلے میں کن کن گھروں میں بھی مات آئے ہیں انہی گھروں میں پھندہ ڈالنا چاہیے نرملا نے بگڑ کر کہا اتنی دیر کہاں لگائی سیاران نے ڈھٹھائی سے کہا راستے میں ایک جگہ سو گیا تھا نرملا باجار کچھ دور بھی تو نہیں ہے سیاران کچھ دور نہیں ہے دروازے پر ہی تو ہے نرملا سیدھے سے کیوں نہیں بولتے ایسا بگڑ رہے ہو جیسے میرا ہی کوئی کام کرنے گئے تھے سیاران تو آپ ویرث کی بکواس کیوں کرتی ہیں لیا سودا لوٹانا کیا آسان کام ہے بنیے سے گھنٹو حجت کرنی پڑی یا تو کہو ایک بابا جی نے کہہ سنکر فیروا دیا نہیں تو کسی طرح نہ پھیڑتا راستے میں کہیں ایک منٹ بھی نہ رکا سیدھا چلا آتا ہوں نرملا گھی کے لئے گئے گئے تو تم گیارہ بجے لوٹے ہو لکڑی کے لئے جاؤ گے تو سانچ ہی کر دو گے تمہارے بابو جی بھی نہ کھائے ہی چلے گئے تم نے اتنی دیر لگانی تھی تو پہلے ہی کیوں نہ کہہ دیا سیاران اب اپنے کو سنبھال نہ سکا جھلا کر بولا لکڑی کسی اور سے منگائیے مجھے اسکول جانے کو دیری ہو رہی ہے نرملا کھانا نہ کھاؤ گے سیاران نہ کھاؤں گا نرملا میں کھانا بنانے کو تیار ہوں ہاں لکڑی لانے نہیں جا سکتی سیاران مہری کو کیوں نہیں بھیجتی نرملا مہری کا لائے ہوا سعودہ تم نے کبھی دیکھا ہے سیاران تو میں اس وقت نہ جاؤں گا نرملا مجھے دوش نہ دینا سیاران کئی دنوں سے اسکول نہیں گیا تھا باجار ہٹ کے مارے اسے کتابیں دیکھنے کا سمع ہی نہ ملتا تھا اسکول جا کر جھڑکیا کھانے یا بنچ پر کھڑے ہونے کے سیوا اور کیا ملتا وہ گھر سے کتابیں لے کر چلتا پر شہر کے باہر جا کر کسی ورکش کی چھاں میں بیٹھا رہتا یا پلٹنوں کی قوایت دیکھتا تین بجے گھر لوٹا تھا آج بھی وہ گھر سے چلا لیکن بیٹھنے میں اس کا جی نہ لگا اس پر آتے الگ جل رہی تھیں اب اسے روٹیوں کے بھی لالے پڑ گئے دس بجے کیا کھانا نہ بن سکتا تھا مانا کی بابو جی چلے گئے کیا میرے لئے گھر میں دو چار پیسے بھی نہ تھے اما ہوتی تو اس طرح بینہ کچھ کھائے پی آنے نہ دیتی میرا اب کوئی نہیں رہا سیارام کا من بابا جی کے درشن کے لئے ویاکل ہو اٹھا اس نے سوچا اس وقت وہ کہاں ملیں گے کہاں چل کر دیکھو ان کی منوہر وانی ان کی اتصہ پرت سانتو نہ اس کے من کو کھچنے لگی اس نے آتر ہو کر کہا میں ان کے ساتھ ہی کیوں نہ چلا گیا گھر پر میرے لئے کیا رکھا تھا وہ آج یہاں سے چلا تو گھر نہ جا کر سیدھا گھی والے سہو جی کی دکان پر گیا شاید بابا جی سے وہاں ملاقات ہو جائے پر وہاں بابا جی نہ تھے بڑی دیر تک کھڑا کھڑا لوٹ آیا گھر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ نربلا نے آ کر کہا آس دیر کہاں لگائی سویرے کھانا نہیں بنا کیا اس وقت بھی اپواس ہوگا جا کر باہر سے کوئی سبجی لے آؤ سیارام نے جھلا کر کہا دن بھر کا بھکا چلا آتا ہوں کچھ پینے تک کو لائی نہیں اوپر سے باجار جانے کا حکم دے دیا میں نہیں جاتا باجار کسی کا نوکر نہیں ہوں آخر روٹیاں ہی تو کھلاتی ہو یا کچھ اور ایسی روٹیاں جہاں محنت کروں گا وہیں مل جائیں گی جب مجوری ہی کرنی ہے تو آپ کی نہ کروں گا جائیے میری لے کھانا مت بنائیے گا نربلا اواک رہ گئی لڑکے کو آج کیا ہو گیا اور دن تو چپکے سے جا کر کام کر لاتا تھا آج کیوں تیوریاں بدل رہا ہے اب بھی اس کو یا نہ سو جی کسی آرام کو دو چار پیسے کچھ کھانے کو دے دے اس کا صبح اتنا کرپڑ ہو گیا تھا بولی گھر کا کام کرنا تو مجوری نہیں کہلاتی اسی طرح میں بھی کہہ دوں کہ میں کھانا نہیں پکاتی تمہارے بابو جی کہہ دے کہ کچہری نہیں جاتا تو کیا ہو بتاؤ نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ مہری سے منگا لوں گی میں کیا جانتی تھی کہ تمہیں باجار جانا برا لگتا ہے نہیں تو بلا سے دھیلے کی چیز پیسے میں آتی تمہیں نہ بھیجتی آج سے کان پکڑتی ہوں سی آرام دل میں کچھ لجت تو ہوا پر باجار نہ گیا اس کا دھیان بابا جی کی اور لگا ہوا تھا اپنے سارے دکھوں کا انت اور جیون کی ساری آشائیں اسے اب بابا جی کے آشرواز میں معلوم ہوتی تھی انہی کی شرنڈ جا کر اس کا یہ آدھار ہن جیون سارتھک ہو گا سوریاست کے سمیں وہاں ادھیر ہو گیا سارا باجار چھان مارا لیکن بابا جی کا کہیں پتہ نہ ملا دن بھر کا بھوکا پیاسا وہ عبود بالک دھکتے ہوئے دل کو ہاتھوں سے دبائے آشا اور بھے کی مورتی بنا دکانوں گلیوں اور مندیروں میں اس آشنم کو کھوستا فیرتا تھا جس کے بینا اسے اپنا جیون دوسرہ معلوم ہو رہا تھا ایک مندیر کے سامنے اسے کوئی سادھو کھڑا دکھائی دیا اس نے سمجھا وہی ہے ہر سو لس سے وہاں پھول اٹھا دوڑا اور سادھو کے پاس کھڑا ہو گیا پر یہ کوئی اور ہی مہاتمہ تھے نراش ہو کر آگے بڑھ گیا دھیرے دھیرے سڑکوں پر سنناٹا چھا گیا گھروں کے دوار بند ہونے لگے سڑکی پٹریوں پر اور گلیوں میں بس کھٹے یا بورے بچھا بچھا کر بھارت کی پرجہ سخ ندرہ میں مگن ہونے لگی لیکن سی آرام گھر نہ لوٹا اس گھر سے اس کا دل پھٹ گیا تھا جہاں کسی کو اس سے پریم نہ تھا جہاں وہاں کسی پراشت کی بھانتی پڑا ہوا تھا کیول اس لئے کہ اس سے اور کہیں شرن نہ تھی اس وقت بھی اس کے گھر نہ جانے کو کسے چنتا ہوگی بابو جی بھوجن کر کے لیٹے ہوں گے اممہ جی بھی آرام کرنے جا رہی ہوں گی کسی نے میرے کمرے کی اور جھاں کر دیکھا بھی نہ ہوگا ہاں بوہ جی گھبرا رہی ہوں گی وہاں ابھی تک میری راہ دیکھتی ہوں گی جب تک میں نہ جاؤں گا بھوجن نہ کریں گی رکمنی کی یاد آتے ہی سی آرام گھر کی اور چل دیا وہاں اگر اور کچھ نہ کر سکتی تھی تو کم سے کم اسے گود میں چمٹا کر روتی تھی اس کے باہر سے آنے پر ہاتھ مودھ ہونے کے لیے پانی تو رکھ دیتی تھی سنسار میں سبھی بالک دودھ کی کلیاں تو نہیں کرتے سبھی سونے کے کور نہیں کھاتے کتنوں کو پیٹ بھر بھوجن نہیں ملتا پر گھر سے ورکت وہی ہوتے ہیں جو ماتر اس نح سے ونچت ہیں سی آرام گھر کی اور چلا ہی تھا کس ایسا بابا پرمانند ایک گلی سے آتے ہوئے دکھائی دیئے سی آرام نے جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا پرمانند نے چوک کر پوچھا بچہ تم یہاں کہا سی آرام نے بات بنا کر کہا ایک دوست سے ملنے آئے تھا آپ کا اس تھان یہاں سے کتنی دور ہے پرمانند ہم لوگ تو آج یہاں سے جا رہے ہیں بچہ ہری دوار کی یاترہ ہے سی آرام نے ہتوت ساہ ہو کر کہا کیا آج ہی چلے جائیے گا پرمانند ہاں بچہ آپ لوٹ کر آؤں گا تو درشن دوں گا سی آرام نے کاتر کنٹ سے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا پرمانند میرے ساتھ تمہارے گھر کے لوگ جانے دیں گے سی آرام گھر کے لوگوں کو میری کیا پرواہ اس کے آگے سی آرام اور کچھ نہ کہہ سکا اس کے اشرو پوری نیتروں نے اس کی کرنگاتھا اس سے کہیں وستار کے ساتھ سنا دی جتنی اس کی وانی کر سکتی تھی پرمانند نے بالا کو کنٹ سے لگا کر کہا اچھا بچہ تیری اچھا ہو تو چل سادھو سنتوں کی سنگت کا آنند اٹھا بھگوان کی اچھا ہوگی تو تیری اچھا پوری ہوگی دانے پر منڈراتا ہوا پکشی انت میں دانے پر گر پڑا اس کے جیون کا انت پنجرے میں ہوگا یا ویاد کی چھوڑی کے تلے یا کون جانتا ہے